ملبا ہی نظر آ رہا ہے کہیں زندگی پانی میں بہ رہی ہے کہیں پہاڑوں سے پتھر برس رہی ہیں تو کہیں پہاڑ ایسے درک رہی ہیں جیسے ریت کا ڈھیر ہو آسمان سے برس رہی آفت نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے بھو اسکھلن کی یہ تصویریں بانسوارا کی ہیں جہاں کدارناتھ دھام جانے والے ہائیوے پر پہاڑوں سے پتھر برس رہے ہیں ردر فریاغ میں گروار کو لگاتار ہو رہی بارش کے وجہ سے لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے اور کدارناتھ ہائیوے گروار رات سے ہی بند ہے کدارناتھ دھام جانے والے یاتری راستے میں پھنسے ہوئے ہیں تصویروں میں ہائیوے پر واہنوں کی لمبی قطار نظر آ رہی ہے پہاڑوں سے پتھر لگاتار برس رہے ہیں جس کی وجہ سے ہائیوے کھولنے کا کام شروع نہیں ہو پا رہا ہے اس ملبی کو دیکھ کر یہ اندازہ بھی لگا پانا بہت مشکل ہے کہ یہاں کوئی گوشالہ رہی ہوگی یہ تصویریں ردر فریاغ کے کنشل اور اکھوڑی گاؤں کی ہے جہاں بادل پھٹنے سے تباہی مچی تو گرامینوں کے کھیت کھلیہان پیدل جانے والا راستہ پل اور گوشالہیں سب ملبی میں تبدیل ہو گئے لگاتار ہو رہی بارش کے وجہ سے گھروں میں دراری پڑ گئی ہیں اور لوگ دہشت میں ہیں گرامینوں کے گھروں کے پوشتے ڈھائ گئے ہیں اور وہ پل پل خطرے کے سائے میں جی رہے ہیں بادل پھٹنے کے کارانا ہمارے گرام سبوں میں کافی چھتی ہو چکی ہے تمام پینے کا پانی اور پھولیاں اصدان کرو لگوک ہماری روڑ سے لیک اور لیچے ندی تک جو ہے بڑی ندی اس میں کافی چھتی گرست ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں میں کھیت تھے ساپ کسی کے آج نالی کسی کے دس نالی بارہ نالی دو نالی سب بے بھوکے وہ پیس نیس ہو چکی ہے شمولی میں بھی آسمانی آفت قہر بند کر برس رہی ہے بارش کی وجہ سے کئی جگہ پر بھو اسکھلن کی تصویریں سامنے آئی ہیں پہاڑوں کے درکنے کی وجہ سے رشکیش بدرینات جانے والا اینے چھتھاون بند ہو گیا ہے بدرینات اور جوشی مر جانے والے یاتری لینڈ سلائٹ کی وجہ سے خطرے کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں مدھی کشمیر کے گندربل زلے میں لینڈ سلائٹ کی چپیٹ میں آنے سے کئی مکان اور دکانیں شتی گرست ہو گئے ہیماچل پردیش کے لیے اگلے پانچ دن بھاری ہو سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے ہیماچل پردیش میں 18 سے 22 جولائی کے بیچ سبھی زلوں میں مونسون تباہی مچانے والا ہے موسم ویبھاگ نے اندیشہ جتایا ہے کہ اس بیچ بھاری بارش ہونے والی ہے بارش کے ساتھ تیز آندھی کا قہر بھی جھیل نہ ہوگا 60 سے 70 کلومیٹر کے رفتار سے تیز ہوایں چلیں گی کمال نین سیلوری اور پرابین سیموال شرما کے ساتھ آج تک بیورو اور صرف پہاڑی علاقوں میں نہیں بلکہ میدانی علاقوں میں بھی بارش کے وجہ سے لوگ بیحال ہیں پریشان ہیں بیہار میں بارش اور بار نے کہر برپا رکھا ہے بیہار کے کئی زلے ایسے ہیں جو کی پوری درہ بار کی چپیٹ میں ہیں نیپال کی طرف سے آئے پانی سے بیہار پر ایسا پرہار کیا ہے کہ چاروں طرف تباہی تباہی نصرہ رہی ہے بار میں ڈوب رہا ہے بیہار سیلاب کا پرہار بیہار ہوا لاچار ندیوں کے بھینکر پرکوپ سے کانپ اٹھا بیہار اتھا بیہار کے کئی زلے اس وقت بار میں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں کی نو ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں بیہار میں بار سے لاکھوں لوگ تباہی کی کگار پر ہیں سیکڑوں گاؤں ڈوب چکے ہیں لاکھوں کی سنکیہ میں لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے کوسی باگمتی اور گنڈک ندیاں بیہار کے لیے اس وقت جسے کال بنی ہوئی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سڑک وڑک بھی پورا پانی میں بھر گیا بہت دیکھو بہت دیکھو چول چاوکی بار بچھاونا کے کونوں سادھان لائکے گتنے مہینے سے نال جال بیاستہ ہوئی صحیح ٹھاپ ہے صرف نام کے لیے نال جال ہے لیکن سوید پانی ہم نے کوئی پلنے کو نہیں ملتا ہے اب تو پکسر سے لے کر بھاگلپور تک گنگا میں بھی پانی پڑ رہا ہے ایسے میں بیہار کا کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا آج ہم آپ کو ڈوبتے بیہار کا پورا سچ دکھائیں گے کیوں ہر سال بیہار میں تباہی کی باڑھ آتی ہے اور ہر بات کیوں پرشاسن لاچار نظر آتا ہے بات نیپال کی بھی ہوگی کیونکہ اس دفعہ نیپال نے بیہار کو ڈوبونے کی بڑی سازش کی ہے یہ بیہار کے گوپال گنج کے حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سیلاب ہی سیلاب ہے اور ایک شخص جھوپڑی کے اوپر کھڑا ہے اور جان بچانے کی گوہار لگا رہا ہے اور گوپال گنج کی یہ تصویر بھی دیکھئے باڑ کا پانی بھرا ہوا ہے اور ایک مہلا بانس کا مچان بنا کر اس پر کھانا پکا رہی ہے آس پاس لوگ باڑ کے پانی میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہیں پیہار کے گوپال گنج میں گنڈک ندی کے کنارے بسے تین درجن گاؤں باڑ کی چپیٹ میں ہیں درجنوں گھر جل مند ہیں آنے جانے کے لیے اپناو کا ہی سہارا بچا ہے اور بیچ باڑ میں ایک لڑکا خنسا ہوا تھا جو پڑی پہ چار پانچ روز سے تھا بیٹھا ہوا تھا اور چلا رہا تھا کھڑے اوپر کہ ہم کوئی مچاتے چلئے ہم کوئی چار پانچ روز سے خنسے ہیں گوپال گنج میں افانتی گنڈک میں بکاس پرش کہہ جانے والے مکھی منتری نیتیش کمار کی ساکھ بھی بہ گئی ایک مہینے پہلے سولہ جون کو سی ایم نیتیش کمار نے ستر گھاٹ مہا سے دکاوت گھاٹن کیا تھا اس دعوے اور وائدے کے ساتھ کہ یہ پل پرسوں تک ٹکا رہے گا لیکن سیلاب کے تھپیڑوں نے 29 دن میں بھشتا چار کی سیمنٹ اور گھوٹالے کی ریت کی پول کھول دی 264 کروڑ کی لاغت سے بند کر تیار ہوا یہ پل گنڈک کی دھار کو نہیں جھیل پایا بیہار میں پوری طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیتیش جی جو کام کر رہے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لئے کر رہے ہیں اور آنن پارن میں یہ آج سال لگے پول کو بننے میں 264 کروڑ روپے کا پول بنا اور ٹھیک چناؤ آ گیا تو اس کو دکھانے کے لئے جو ہے وہ ڈھاٹل کرنے لگے اور یہ پول جو ہے پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے ہم لگتار کہہ رہے ہیں کہ نیتیش کمار جی سنگٹھت بھشتا چار کی بھیش میں پتامہ ہو گئے ہیں اب خگڑیا کا حال بھی دیکھ لیجئے ناؤ تیر رہی ہیں جھوپڑیوں میں بارڈ نے گھس پیٹ کر دی ہے کچھ لوگ جگار کی ناؤ بنا کر کام چلا رہے ہیں تو ڈھوٹتے گاؤں سے کئی پریواروں نے پلائن بھی شروع کر دیا ہے کھگڑیا زلے کے درجنوں گاؤں کو افنتی کوسی اور باگمتی نے ڈوب ہو دیا ہے بیہار کے آٹھ زلے اس وقت بارڈ کی تراثتی چھیل رہے ہیں دربھنگا، کھگڑیا، سیتا مڑھی، مونگیر، چھپرا، مدبنی، مدھےپورا اور مزفرپور میں سب کچھ ڈوبا ڈوبا ہے بیہار کے دربھنگا میں سیلاب ایسا آیا کہ تھونسا ندی کے کنارے بنا زمینداری باندھ ٹوٹ گیا اس کے بعد تو سیلاب نے پورے علاقے کو اپنی آگوش میں لے لیا باندھ ٹوٹنے سے گاؤں کی لوگ سہمے ہوئے ہیں لوگوں نے پرشاسن سے ناو اور پلاسٹک شیٹ کی مانگ کی ہے تاکہ وہ اوچے سخانوں پر جا کر شرنن لے سکے لگاتار بادش اور خطرے کے نشان کو لانگتی کوسی نے مدھےپورا میں بھی بارڈ کے حالات لا دیے ہیں نشنے علاقوں میں بسے درجنوں گاؤں اس وقت بارڈ کی بھینکر چپیٹ میں ہیں بارڈ سے بچنے کے لیے لوگوں نے اونچے ستانوں پر شرن لینا شروع کر دیا ہے بیہار میں ایک تو بارڈ ستا رہی ہے اوپر سے کرونہ نے بھی بیہار کو اپنی جکڑ میں لے لیا ہے اس وقت بیہار کا تو بھگوان ہی مالک ہے آج تک بھی ارو اور اب راجستان سے خبر جہاں پر ستا کا گھمہ سان کوٹ تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا لیکن کل سے اس پر مکمل سنوائی شروع ہوئی فوری طور پر پائلٹ خیمے کو راحت تو مل گئی ہے کیونکہ کوٹ نے سپیکر کو منگل بار تک کوئی بھی کاروائی نہیں کرنے کا نردیش دیا ہے کوٹ کے اگلی سنوائی اب سنوار کو ہونی ہے قانونی لڑائی میں پائلٹ خیمے کو فوری طور پر راحت مل گئی ہائی کوٹ کی کھنڈ پیٹ میں اگلی سنوائی 20 جولائی کو ہوگی 21 جولائی شام ساڑھے پانچ بجے تک پائلٹ خیمے پر سپیکر کی کاروائی پر روک ماملہ سمیدان کی پیچیتگیوں کو لے کر تھا لہٰذا پائلٹ خیمے نے دیویزن بینچ میں سنوائی کی مانگ کی تھی شکروعہ کو دیویزن بینچ میں سنوائی شروع ہوئی تو پائلٹ خیمے کی اور سے حریش سالوے اور مکل روہتگی نے پکش رکھا سبھی دلیلوں کو سننے کے بعد کوٹ نے ماملہ سوہوار تک کے لیے ٹال دیا اور سپیکر کو منگلوار تک اپنا فیصلہ نہیں کرنے کا نردیش بھی دیا ہے ساتھی کانگریس کے چیپ ویپ مہیش جوشی کی آجکہ کو سبکار کرتے ہوئے انہیں بھی پکشکار بنا دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے پرابہو میں ہیں ان کے کہے میں ہیں اور جس پرکار سے بھارتے جنتہ پارٹی خرید فروخت کی ہارس ٹیڈنگ کی کاروائی کر رہی ہے ہم پہلے دن سے سارے ویدھائی کو سچیت کر رہے ہیں کہ اس کاروائی سے بچیں پورٹ کے کاروائی کے دوران ہی کانگریس کے ویدھائیق بھمرلال شرما اور وشویندر سنگھ کو پارٹی سے ننمبت کر دیا گیا ہے بھمرلال شرما کتی طور پر ٹیپ کانڈ میں پھسے ہیں ستہ کا زائقہ بنے یا بگڑے لیکن اس گھماسان کے بیچ جیپور کے فیرمانٹ ہوتل میں ٹھہرے کانگریس ویدھائیق وقت بتانے کے لیے زائقی کی ٹریننگ لینے میں جھٹے ہوئے ہیں جیپور سے شرط کمار کے ساتھ آج تک بیورو تو کل ملاکر پچھلے ہفتے بار سے ویدھائیقوں کی خرید فروقت کو لے کر کانگریس اور بیجی پی میں آروپ رتی اروپ کا سلسلہ چل ہی رہا ہے اور اس بیچ مکہ منتر اشو گہلوت بار بار چتافنی دے رہے ہیں کیونکہ پاس اس بات کے ثبوت بھی ہیں ثبوت کی طور پر کانگریس کی طرف سے کچھ آڈیو ٹیپ جاری کیے گئے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ٹیپ میں کانگریس ویدھائیق کے ساتھ بیجی پی کے کچھ نیتا سرکار گرانے کی ساسش اور ویدھائیقوں کی سعودے بازی کر رہے ہیں ادھر ایف آئی آر درج ہوئی اور ادھر راجستان ایسو جی کی ٹیم گرو گرام کے اسی ہوتل کے باہر جا کھڑی ہوئی جہاں ان دنوں پائلج خیمے کے باغی ویدھائیقوں کا ٹھکانہ ہے ٹیپ کانگر میں پھنسے ویدھائیق بھمرلال شرما سے پوچھتاج کے لیے گہلوت کی ایسو جی کو قریب ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد اجازت ملی ایسو جی کی اس تیزی کی وجہ وہ اوریو ٹیپ ہیں جن کے چلتے راجستان کی سیاست میں سنسنی مچی ہے گہلوت بار بار چتاونی دے رہے تھے کہ ان کے پاس ویدھائیقوں کی خرید فروخت کے ثبوت ہیں شکروار کو انہوں نے اپنے ثبوت ساروجنک کر دیئے پہلے ٹیپ میں ستہ کے گلیاروں میں چرچت کاروباری سنجے جین کی کانگریس کے باغی ویدھائیق بھمرلال شرما سے کتھت بات چیت ہے پہلے ٹیپ میں سنجے جن کے پاس ویدھائیقوں کی خریداری سنجے گا پہلے ٹیپ میں ستنے جن کے پاس ویدھائی رہے تھے کہ پہلے ٹیپ میں ساروجنک کر دیئے ٹیپ میں سنجے گا ایک اور ٹیپ میں کثیت طور پر بھامرلال شرما کی بی جے پی نیتا گجندر سنگھ سے کثیت باتچیت ہے سنگھ سے کثیت ہے ساید ماہبول ایک دو دن میں سنگھا پوری ہو جی بہت سنگھا پوری ہو جی بہت سنگھا جی اب تو کئی ہیں مکال صندوق جی نے بھی بات کری یہاں تو آپ نے آٹھ دس دن کو دس پندرہ دن کی پتت برہ دن کی بتات برہ دیو تھی دین ہو تھی دے سرکر راج تو رہے کونچکہ باڑھ میں پندرہ دن تے جو چھوڑ دی جو لوگ آپ ان کے ناد دے نہیں میں بھی سمجھوں گے ہوتل جو رہا ہے چالے گونی اور سنگ کے اپل ہے گونی اور باقی وہ بات آپ سنگے جی ہوگی کہ سنگے کی کانگریز کہہ رہی ہے کہ آڈیو ٹیپ میں خود کو گجیندر کہنے والے شخص کوئی اور نہیں بلکہ کیندری امنتری گجیندر سنگھ شکھاوت ہیں لیکن کیندری امنتری نے اس کا کھنڈن کیا ہے آڈیو فرضی ہے میں ماروار کی بھاشا بولتا ہوں جبکہ آڈیو ٹیپ میں جنجنوں کا ٹچ ہے جس گجیندر کا ذکر کیا گیا ہے اس کے پدھ کا ذکر نہیں ہے کسی جگہ تک کا ذکر نہیں ہے آڈیو جوڑ توڑ کر بھی تیار کیا ہو سکتا ہے اب جو ٹیپ سامنے آ گئے ہیں ان سے ایک بات صاف ہے کہ پرثم درشتی سے بھارتیے جنتا پارٹی کے دوارا کانگریز کی چنی ہوئی سرکار کو گرانے اور ویدائکوں کی نشتہ کو خریدنے کا شڑینتر کیا گیا ہے اس ٹیپ کان پر ایسو جی نے دو ایف آئی آر درج کی ہے اور آروپوں کے گھیرے میں آئے کاروباری سنجے جین کو تابر توڑ پوستاج کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے گرو گرام سے نیرج وششت اور جیپور سے شرط کمار کے ساتھ آج تک بیورو لکنو سے اگلی خبر ہے جہاں پر دبنگو سے پریشان ہو کر مکہ منتری سے نیائے کی پریاد کرنیائی ماں بیٹی نے آتندھا کی کوشش کی دونوں امیچی کی رہنے والی ہیں جہاں دبنگو کی خلاف شکایت درچ کر آئی تھی لیکن کوئی آکشن نہیں ہوا جس وجہ سے پریشان ہو کر وہ لکنو پہنچی موسیقی اگر گوڑیا کی شکایت پر یوپی پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھی رہتی تو آج وہ زندگی اور موت سے جوج نہ رہی ہوتی گوڑیا اور اس کے ماں کو نیائے کی گوہر لگانے کے لیے امیٹھی سے لکھنوں نہ آنا پڑتا یہاں دونوں آتو گئیں لیکن افسر شاہی نے ان کی آواز مکھے منتری یوگی آدیت نات تک نہیں پہنچنے دی افسروں نے مکھے منتری دفتر تک جانے نہیں دیا گاؤں میں دبنگوں کے اتیاجار اور لکھنوں میں افسر شاہی سے تنگ آ کر شکروعار کو گوڑیا اور اس کی ماں نے لوگ بھون کے باہر آگ لگا لی گوڑیا اسی فیزدی اور ان کی ماں چالیس فیزدی جل چکی ہیں دونوں کو اسپتار میں بھرتی کر آیا گیا ہے دراصل گوڑیا کا محلے کے کچھ دبنگوں سے نالی کا ویواد تھا ان کے بارے میں اس نے پولیس کو شکایت بھی دی تھی شکایت کرنے کے بعد ابھی وہ تھانے سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ دبنگ آدھم کے تھانے کے باہر ان سے نہ صرف مار پیٹ کی گئی بلکہ کپڑے تک پھار دیے گئے اور جلا کر مارنے کی کوشش بھی کی گئی خانے میں جا کے فیار درج کروا رہے تھے اتنے میں کچھ دبنگ پہنچے اور ہم کو پولیس کے لوگ روگوں کے سامنے ہی ہم کو وہاں سے ہٹانے لگے اور کھینے لگے پہارا کے سامنے آپ کی فیار درج ہو گئی؟ سر فیار درج ہو گئی وہ لوگ دھمکی دے رہے تھے درج مت کرنا سر امنا فیار درج ہو گئی تو ان کے اوپر کوئی کاروائی ہوئی لیکن پولیس اور پریشاسن بس لکیر پیٹتا رہا اور دبنگ اتیاجار پر اتیاجار کرتے رہے سماج بادی پاٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادر نے ٹویٹ کر یوگی سرکار پر نشانہ سادھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار پھر یوپی پولیس سوالوں کے گھیرے میں ہے کہ آخر اس نے وقت رہتے ایکشن کیوں نہیں لیا امیٹھی سے آلک شریفاستو کے ساتھ آشی شریفاستو لکھناو آج تک کورونا کال میں برسل سمیٹ کے دوران ایک انوکی تصویر دیکھنی کو ملی اس دوران سمیٹ میں آئے نیتاؤنی ایک دوسرے کے ساتھ کوہنی سے کوہنی ملا کر ابی وادن کیا سابی نے اپنا چہرہ ماس سے کبر کیا ہوا تھا اور ان نیتاؤں میں جیرمنی کی شانسلر اینجلا مارکل فرانس کی راشبتی ایمانیل مارکرو سمیٹ کئی نیتاؤ شامل تھے تصویریں آپ کے سامنے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کے پاس جا کر کوہنی سے کوہنی ملا کر ایک دوسرے سے ابی وادن کر رہا ہے کورونا کان ہے ایسے میں ملنے جلنے رہنے سہنے کھانے پینے سب طریقے بدل گئے ہیں ملاقات کا طریقہ بھی بدل چکا ہے عام جنتا ہو یا پھر بڑے نیتا ہو دیش ہو یا بدیش ہو ہر جگہ پر طور طریقے رہن سہن بلکل بدل گیا ظاہر سے بات ہے کہ یہ مہماری کی مانگ ہے کہ ہر کسی کو اپنا انداز پتلنا ہی پڑے گا اگر اس مہماری سے بچنا ہے تو ماس پہنے سب ہی نظر آ رہے ہیں اور ساتھی سال چھونے کے بجائے پہنی سے ایک دوسرے کا بیوادن کر سبہ سبہ میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی بریک کے اس پار ٹھیک آٹ بجے خبریں سپر فاس دیکھتے رہی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے